اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب مولانا محمد صدیق صاحب آئے انہوں نے اپنی مسجد بنا لی تو میں نے دو طالب علم بھیجے کہ جمعے میں وہ ہنفیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا کہ سنت کی تعریف کیا ہے اور فرض کی کیا ہے قرآن اور حدیث سے تعریف بیان فرمائے انہوں نے چٹ دے دی مولانا بڑے جوش میں آئے چٹ دے کر کہ فرض وہ ہوتا ہے جس کا روزانہ عمل کرنا ضروری ہو اور سنت وہ ہوتی ہے جس پر کبھی عمل کیا جائے کبھی چھوڑا جائے اس کے بعد پر مانے لگے کہ آج کار لوگوں نے دین میں تحریف کر دی ہے سنتیں بھی اتنی ضروری سمجھتے ہیں جتنا فرض ضروری ہوتا ہے یہ دین میں تحریف ہے تو ایک تعریف نے پھر چٹ لکھی آپ نے جو ڈاڑی رکھی ہوئی ہے فرض ہے یا سنت ہے کیونکہ جب سے آپ نے رکھی ہے پھر پوچھانے کدھر جا رہی ہے تو اگر یہ سنت ہے تو ایک افتہ رکھنی چاہیے آپ کے تحریف کے مطابق ایک افتہ منوا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ڈاڑی فرض ہے دوسرہ مانا بلجلی سے لکھتے ہیں دوسرہ زیادہ اشیار تھا اس نے حدیث لکھی کہ حدیث میں آتا ہے ان نکاح من سنتی کہ نکاح سنت ہے آپ نے جب سے نکاح کیا ہے بیوی کو فرض بنا کر ساتھ رکھا ہوا ہے چاہیے کہ ایک افتہ آپ رکھیں ایک افتہ کسی کو دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ جرے کہ نکاح سنت ہے فرض نہیں تو مولا عبداللی صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس نے میرے پاس آیا کہ انگا کہ آپ تعملوں کو نہ بھیجا کریں یہ مجھ سے تعریفیں بوچھ دیں تو مقصد یہ ہے ہم الحمدللہ چار دلیلیں مانتے ہیں اس میں ہمیں کوئی معذرت کی ضرورت نہیں چار کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا دیکھئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں بیان فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے سلط کی ضرورت نہیں اب سلط کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتیں بھی دو تین تراؤت فرما سکتے تھے کہ یہ آیت سنانا آتی ہے رسول لیکن آیتیں تو پڑا لکھا آدمی سنا سکتا ہے ہر آدمی تو نہیں سنا سکتا ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کا انپڑ بھی اس فتنے کا شریک نہ ہو اس لیے آپ نے یہ انداز نہیں بتایا ہمیں فرمایا ان سے یہ پوچھنا کہ گدہ حلال ہے یا حرام ہے آخر گدہ دنیا میں نظر آ رہا ہے یا نہیں تو قرآن پاک سے پتا چلے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے وہ کہیں حلال ہے اچھا قرآن پاک میں دکھا دو کہاں لکھا ہے گدہ حلال ہے وہ کہیں حرام ہے اچھا قرآن پاک میں دکھا دو کہاں لکھا ہے گدہ حرام ہے اب ظاہر ہے کہ وہ نہ قرآن پاک سے گدے کو حلال ثابت کر سکے گا اور نہ حرام ثابت کر سکے گا تو ایک پہلے ایسا سے ضرورت پیدا کیا گیا کہ کوئی اور ماخذ ماننا پڑے گا جس میں گدے کا حکم بھی مذہور ہو کیونکہ صرف قرآن پاک کے ماننے سے یہ مسئلہ ہر نہیں ہوتا اس لیے ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جو اہل قرآن کہلاتا ہے اب انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے نیاز پتے پوری نے کہ کتہ حلال ہے اور اس کی قربانی بھی کرنی چاہیے تو دیکھو نا سنت کو چھوڑ کر یہی کچھ ملے گا نا سب سے پہلے جس نے انکار حدیث کا اعلان کیا کہ قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی قطل ضرورت نہیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں تو اس کی لڑکی کہیں کہاں سے باگ گئی کچھ چھ ماہ بعد ملی بتا کہ کہاں ہے کہ میرا نکاح ہے اس سے کہ نکاح کس نے پڑھایا تھا گواہ کون سے تھے کہ یہ نکاح پڑھانا اور گواہ ہونا حدیث کا مسئلہ ہے میں حدیث کو مانتی نہیں جیسے آدم اور ہوا کٹھی رہتے تھے ہمیں کٹھی رہتے ہیں بس قرآن پاک میں کہتے ہیں اتنے ہی ذکر ہے اس لیے میں ان کی چیزوں کی قائل ہی نہیں ہو کہ نکاح پڑھایا جائے اور ساتھ گواہ بھی بیٹھیں کوئی پڑھانے بارا بھی ہو یہ تو حدیث کے مسئلے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تو انکارِ حدیث کی پہلی سزاوں سے یہی ملی اس لیے ان سے ہم یہی پوچھا کرتے ہیں کہ آپ وجودِ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا ضرورتِ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حفاظتِ حدیث کا انکار کرتے ہیں وجودِ حدیث کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پاک نے آیت تو پہنچا دی یقیم و صلات لیکن خود نماز پڑھ کے دکھائی نہیں جس کا کوئی طریقہ سمجھایا نہیں کیونکہ سنت انہی عمال کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پر حضرت نے عمل کر کے دکھایا اس کی تحریحات فرمائی تو نماز اللہ رسولِ با سرم کو بے عمل ماننا پڑے گا سنت کا انکار کرنے سے ہمارا اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ لفظی قرآن ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرپی عملی تفسیر تھے ہم نے عقیم السلات کے لفاظ قرآن سے پڑھنے ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ حضرت کس طرح نماز ادا فرما رہے ہیں حضرت کا یہ نماز ادا فرمانا اسی آیت کی تفسیر ہے حضرت کا جہاد قرآن ہی کی تفسیر ہے حضرت سلو فرما رہے ہیں تو قرآن ہی کی تفسیر ہو رہی ہے حضرت روزہ رکھ رہے ہیں زکاعت ادا فرما رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں حج فرما رہے ہیں یہ سم کچھ اسی قرآن پاک کی تفسیر ہے تو قرآن اور سنت میں ہوئی فرق ہے جو لفظ اور مسمع میں ہوتا ہے ایک لفظ مسجد ہے اور ایک یہ بنی ہی مسجد آپ کے سامنے ہے اسی طرح قرآن پاک کی عملی نمونہ جو ہے وہ آپ کی سنت ہے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اہل سنت کا معنی بھی سمجھا گیا کہ اہل سنت کون لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لیکن قرآن کی تشریع قادیانیوں وغیرہ کی طرح خود نہیں کرتے جس طرح حضرت نے عملی نمونہ پیش فرمایا قرآن پر عمل کر کے اس عملی نمونے کو سامنے رہ کر قرآن پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں یا یہ کہ وہ کہے کہ ضرورت نہیں ہمیں تو ضرورت تو بہت سے مسائل میں ہے اب یہی امام ابو حنیفہ رہنگر کس نے پوچھا کہ جی حدیث کی ضرورت ہے فرمایا بندر حلال ہے یا حرام وہ خموش کیونکہ قرآن میں تو اس کے بارے میں کوئی سرات نہیں آئی یہ تو حدیث میں آیا ہے نا کہ ہر کچھلی والا جانور جو ہے اور پنجے سے شکار کرنے والا وہ حرام ہے تو حضرت نے پہلے احساسے ضرورت پیدا فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مسئلے آپ کو کتاب اللہ میں نہیں ملیں گے اب وہ کہاں سے ملیں گے سنت سے اسی طرح ہم یہ ضرورت بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسائل سراحتاً حدیث میں بھی نہیں آتے اور وہ فقہا استمباد کر کے اجتحاد کر کے کتابوں سنت سے نکالتے ہیں میں ایک گاؤں میں کسی تازد کے سسرے میں گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں ہمارے دوستوں کی مسجد ہے جلسہ تھا پڑے اعلان ہو رہے تھے کہ آؤ یہ لوگ تمہیں بہتی زیور سے مسئلے بتاتے ہیں فقہ سے آج سارے مسئلے قرآن اور بخاری شریف سے حال ہوں گے خوب نارے لگ رہے تھے میں نے تین چار کارج کے لڑکے بلائے انہیں کھا کہ بھئی آپ وہاں چلے جائیں اور ان سے یہ پوچھنا کہ بینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بینس کو وہ کہیں گے جاموس تو کاغل پر لکھ لینا اس کے بعد یہ پوچھنا کہ قرآن میں یا بخاری میں یہ لفظ دکھاؤ سیاستہ میں کسی کتاب میں کہ جاموس حلال ہے یا حرام ہے وہ کہیں گے تم شرارت کرنی ہے کہنا شرارت کرنی ہے تو ضرورت کا مسئلہ ہے ہمارا روز کا فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم بیسی زیبر سے پوری کر رہے تھے اس میں لکھا تھا بینس حلال ہے سکہ کی کتاب میں آج آپ نے اعلان فرمایا کہ سکہ غلط ہے اب دیکھو کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے گناہ گار ہیں لیکن بینس کا دودھ یا گھی یا لسی کچھ نہ کچھ ضرورت استعمال کر لیتے ہیں تو یہ تو ہر فرد کی ضرورت کا مسئلہ ہے چلے گئے ان نے جا کر پوچھا کہ مولانا بینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں کہ جموس لکھ لیا کہ اب قرآن پاک کی وہ آیت یا سیاستہ کی حدیث پاک پڑھیں جس میں جموس کا لفظ ہو اور صاف ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے مولی صاحب نے کہا تم شرارت کرنے آئے ہو نہیں جی یہ کونسی شرارت ہے آ کر یہ آپ کے دو ساتھی بیٹھے ہیں ان کی دس دس بینسیں روز دودھ بیجتے ہیں ان کو ہی پتہ چلنا چاہیے حرام بیجتے ہیں یا حرال بیجتے ہیں اور کوئی کہہ دے کہ ہم بیس کا دودھ نہیں پیتے یا چائے میں نہیں ڈالتے یا گی نہیں کھاتے تو ضرورت کا مسئلہ ہے اس میں شرارت کی کونسی بات ہے فرق یہ ہے کہ پہلے ہم یہ ضرورت فقہ سے پوری کر رہے تھے آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم یہ ضرورت حدیث سے پوری کریں گے ہم نے کہا بہت اچھا بڑے شکر گزار ہیں آپ کے اب انہوں نے دیکھا کہ لڑکے بھی قاجد کے ہیں جائیں گے تو نہیں ہے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا سپیکر بند کر دو اس نے سپیکر بند کر دیا اس نے کہا بھی سچی بات یہ ہے کہ جمعوس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ سیاستہ میں ہم اس کو قیاس سے حلال کہتے ہیں اس نے کہا کہ اچھا قیاس سے حلال کہتے ہیں کہ جی ہاں کہ مولانا سچی بات لوگوں کو بتانی چاہیے چھپانی چاہیے کہ بتانی چاہیے آپ سپیکر کھولیں پھر اور کم کم گیران دفعہ اعلان کریں کہ ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں بڑا پریشان کہ یہ کیا مسئیبت آگی کہا کہ مولانا قیاس میں سنا ہے کوئی قیاس مکیس اور مکیس علیہ میں کوئی علت بھی ہوتی ہے مشترکہ تو آپ نے کس پر قیاس کیا ہے کہ گائے پر کہ علتِ مشترکہ کونسی ہے کہ اس کی بھی چارٹ آنگے اس کی بھی چارٹ آنگے اس کے بھی دو کان اس کے بھی دو کان اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں اس نے کہا کہ مولانا اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے تو پھر تو آج کسی بھی حلال ہو جائے گی اس کی بھی چارٹ آنگے ہیں دو کان ہیں اگر قیاس اتنی سستہ ہے تو میری بیوی تو نکاح سے میرے لئے حلال ہے آپ کی اس قیاس سے میرے لئے حلال ہو جائے گی کیونکہ یہی کچھ ہے وہاں بھی وہ دو غیر مقلد اٹھے انہیں مولی صاحب کو اتنی کے اتر جاؤ جواب تو میاتا نکھام کا شرح ہے انہیں جلسہ کرتے ہو تو میں نے انہیں کھا تھا کہ سارے نہ آنا ایک آئے کارروی بتایا باقی پسلی کارروی دیکھیں کیا ہو رہی ہے تو ایک آگیا اس نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم کیاس سے بھیانس کو حلال کہتے ہیں میں نے مسجد کا سپیکر کھولا میں نے کہا میں دیکھو گلت فہمی نہیں رہنے چاہیے اگرچہ مسجد کا نام مسجد اہل حدیث تھا جلسہ اہل حدیثوں کا تھا لیکن وہ نکلے اہلِ قیاس ہیں اس لئے کل ہر سنی ہنفیت میں کہوں گا کہ جب بھی ملے تو یا اہلِ قیاس السلام علیکم یا اہلِ قیاس السلام علیکم وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پورے علاقے میں شور مجھے گا اہلِ قیاس اہلِ قیاس دوسرے مولی صاحب کو بڑا غصہ آیا وہ آئے یہ نئی قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس حدیث سنائیے شکریہ حضرت پاک نے فرمایا جو جانور دار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے بہنس نہ دار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس لئے حلال ہے مسلک ہے حدیث زندہ بعد میں نے کہا حدیث پاک سنانے کا بہت شکریہ یہ بھی فرمایا کہ جو آپ نے گدہ رکھا ہوا ہے یہ پنجے سے شکار کرتا ہے یا ڈاڑ سے حلال ہے یا حرام ہے ہاں ہاں جنگلی گدہ حلال ہے جنگلی گدہ حلال ہے میں نے کہا دیکھو بھئی میں کہتا ہوں بینس حلال کرو یہ گدہ ہی حلال کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ کہ گدہ اور بینس میں فرق ہوتا ہے اس کو بجارے کو پتہ نہیں لگتا کہتا ہے تو بڑا دھوکے باز ہے میں جنگلی گدہ حلال کہتا ہوں جنگلی گدہ حلال ہے گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے خیر وہ دوسرے لڑکا آ گیا جی اس کو بھی سٹیس سے اٹھا دیا ہے کہتے ہیں کہ بہر سال جلسہ کر رہا تھا اور آپ تقریر میں کہے گئے تھے گھوڑا حلال ہے اور سارے علاقے میں لوگ جہاں یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ آگئے گھوڑا کو روپ بھالے آج آپ نے گدہ حلال کر دیا ہے ہر سال کوئی نئی مسئلت آپ دال جاتے ہیں اچھا جلسہ ہوتا ہے اسے مولی صاحب کھڑے ہوئے یہ بھی حدیث نہیں ہے سچی بات یہی کہ کیاس ہے ہمارے پاس اور کیاس کی علت یہ ہے کہ جس جانور کے کھڑ چرے ہوئے ہیں کھڑ یا سم آپ کیا کہتے ہیں وہ حلال ہوتا ہے اور جس کے نہ چرے ہوئے ہیں وہ حرام ہوتا ہے میں نے کہا کسی نے صاحب ہی کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے کیاس موئی تہدین کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے اگر یہی بات ہے کہ جس کے کھڑ چرے ہو وہ حلال ہے اور باقی حرام ہے تو بھینسے تو چلو ہمیں بیج دو کھنزیرنیاں تم باندھ لو کیونکہ ان کی بھی کھڑ چرے ہوئے ہیں تو آپ کھنزیرنیاں تو ان کا دودھ بغیرہ حلال ہوگا نا سب کچھ اس لیے بھینسے ہنکیوں کے ہاں بیج دیں اور کھنزیرنیاں کیونکہ آپ کے کیاس کے مضاوک حلال ہو گئی ہیں وہ آپ باندھ لیں آخر بیچاروں کا جلسہ ختم ہو گیا تو مقصد یہ ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ہم ہر مسئلہ قرآن دی سے بتا سکتے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے پہ کچھ بھی نہیں آتا بیچاروں کے تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے ہمارا دین کامل ہے نا دیکھئے محدثین اور فقہاء یہ دونوں جماعتیں دین کی خادم جماعتیں ہیں لیکن دونوں کی محنت کا رخ علاگ علاگ ہے محنت کا رخ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب دیکھئے میں نے ایک فکر آپ کے سامنے تین دفعہ بولا ہے کوئی نکتہ یا لفظ کم بیش نہیں کیا لیکن پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیا تھا تو سب پیچھے دیکھوئے نہیں پتہ نہیں کیا ہے دوسری دفعہ میں نے اسی جملے میں پورا غصہ بر دیا میں کسی کو ناڑو کیا بات ہے تیسی دفعہ میں نے اسی فکرے میں پوری محبت بھار دی میں کسی کی تعریف کر رہا تک کیا بات ہے اب یہ فکرہ کاغل پر لکھ کر ایسے آدمی کے سامنے رکھو جس نے میرا لبو لہجہ نہیں دیکھا تو کچھ سمجھے گا تو یاد رکھیں محدثین الفاظ شنا سے رسول ہیں محدثین الفاظ شنا سے رسول ہیں اور محتحدین مزاج شنا سے رسول ہیں محدث کی رسائی زبانِ رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضر نے کیا فرمایا اور محتحد کی رسائی دل و دماغِ رسول تک ہے وہ اس کی پیچھے کیا سی علت ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں وہ زبان کے انتظار میں ہیں اور محتحد بہت سی باتیں پیشانی کی سرور سے پڑھ جاتے ہیں ان کے سوالات بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک نے مجھے چٹھ دی کیا فقہ حنفی وہی ہے ایسا فکرہ اگر ڈر جائے گا یہ کیا فقہ حنفی وہی ہے ان کا فقہ حنفی مراد ہے وہی ہے فقہ حنفی کیا فقہ حنفی کامل اسلام ہے جیسے قراتی آسم کامل قرآن ہے فقہ حنفی بھی کامل اسلام ہے تو ایسے سوال سوچے رہتے ہیں ایک تقریب میں مجھے بالفر میں چٹھ دی آپ قسم کھائیں کہ حدیث کی کتابوں میں رفعی دین کی حدیث نہیں ہے قسم کھائیں میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں جوتہ پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ رفعی دین کا کوئی ذکر نہیں ملتا وہ بھی متفقہ میں حدیث ہے نا جوتہ پہن کر نماز پڑھنا آگے پھر نے تشریح کی گویا جو رفعی دین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والا اور جو رفعی دین کے بغیر پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے اتار کر نماز پڑھنے والا اب میں پوچھوں بھی آپ جوتے اتار کر پڑھتے ہیں کہ ہم اتار کر پڑھتے ہیں تو میں نکت ٹھیک ہے اس سے زیادہ ثبوت نہیں ہے تو اس قسم کی وہ سوالات بناتے رہتے ہیں تاکہ یہ ڈر جائیں کہ جی فقہ حنفی منظر من اللہ ہے ان کا فقہ حنفی منظر من اللہ کی تشریح ہے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ کیا ہے تو کیا بتانا ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح تشریح کا نام فقہ ہے کتاب و سنت کی صحیح تشریح کا نام فقہ ہے اور اگر کوئی پوچھے فقہ حنفی کیا ہے تو کتاب و سنت کی پہلی جامع تشریح جو خیال قرون میں ہوئی کتاب و سنت کی سب سے پہلی جامع تشریح جو خیال قرون میں ہوئی اور اللہ تعالی نے اسی دن سے اس کو قبولی تیامہ کے شرف سے نوازا اور انشاءاللہ قیامت تک اس کو قبولی تیامہ کا شرف نظیب رہے گا اب یہ فقہ ہے کیا کتاب و سنت سے ہی مسائل کے سمجھنے کا نام سکا ہوتا ہے تمہیں بتا رہا تھا نا کہ محدش کا روح کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی سو سندے ہی کٹھی کرے گا ہزاروں میلوں کا سفر کیا محدش کا روح کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث سے سو مسائل حال کرے گا وہ سو زندگی کے مسائل حال کرے گا تو ایک محدش صاحب تھے وہ بچارے بہت سفر کر کے پر پڑھا کے آئے تو ایک صاحب چلے گا ہے کہ حضرت اگر مکھی گر جائے سیر پینے کی چیز میں تو کیا کرنا چاہیے انہوں نے حدیثیں سنائی واقعات سنائے کہ یہ حدیث میں نے فلان جگہ سنی پھر پتا چلا کہ دادا استاد بھی حیات میں اتنا سفر کر کے وہاں گیا پھر وہاں گیا اتنا مجھے فاقہ پہ ہوا یہ ہوا اور کئی سندوں سے حدیث سنائی کیونکہ انسان جو چیز محنے سے قبل لیتا ہے نا اس سے اس کو محبت بھی ہوتی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے بازار میں دیکھا ایک نوجوان عقل بھی ہے شکل بھی ہے اور وہ اس زمانے میں ہزار روپے کی قیمتی چادر ہے جس سے ٹوٹی جوٹی صاحب کر رہا ہے بیٹا میں حیران ہوں پتہ نہیں کیا ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے میں اس کی طرف افس سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹا یہ دیکھ رہا ہوں کہ تُو بیوکوف تو نہیں اکل نظر آتا عقل مند نظر آتا ہے کہتا جی میں عقل مند ہی ہوں بیوکوف تو نہیں ہوں لیکن کام بیوکوف والا کر رہا ہے کہ نہیں یہ بھی عقل مندی والا ہے کہ وہ کیسے کہ یہ جوٹی مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طرح خریدی تھی فاقع کیا تھا دو دن پھر پیسے ہی کٹے کیا تھا اس لیے اس کا دکھ مجھے ہے یہ چادر مجھے باپ سے میراس میں ملی تھی اس لیے اس کا دکھ تو باپ کو ہوگا نہ مجھے اس کا کیا دکھ ہے وہ کتنی قیمتی ہو خطنیوں سے کیسے ملی تھی اس لیے تبلیہی جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ مینتم اس لیے کراتے ہیں کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے دین سے مقصد یہی ہے نا کہ دین سے محبت اور دین کی عظمت آ جائے حضرت بلال کو یہ کتنی مینت سے ملا تھا ان کو محبت تھی نا پھر دین سے اب وہ محدش نے کیونکہ بڑی مینتوں سے سندے آسل کی وہ کئی سندے بیان کر دیں دوسرا آ گیا کہ جی وہ لسی میں مچھر گر پڑا اس کا کیا کرنا ہے اب محدش صاحب بیٹھے کہ حضرت ان کو بیس پچیس سندے سنائیں ہمیں دو ہی سنا دو بھی کہوں سے سنو تیسرا آ گیا جی جگنوں گر گیا تھا شوربے میں اس کا کیا کرنا ہے گر جاتا ہے یہ نہیں گرتا اب محدش صاحب خاموش یہ ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ اجیادہ اچھا تھا اس کو حدیث سناتے ہمیں سناتے نہیں وہ میں لطیفہ اس لیے سنایا کرتا ہوں ایک تو دل لگا رہا ہے دل لطیفہ سے مسہ بھی درہ واضح ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایک گاؤں تھا اتبلی کی جماعت کا دور دورہ تھا وہاں سارے چودری نمازی تھے کسی کا نام چودری یوسف کسی کا نام چودری ابراہیم چودری اساق چودری یاکوب ایک کا نام تھا چودری ٹونیا ایسے نام لوگ رکھتے ہیں چودری ٹونیا پکا نمازی تھا ویسے روزانہ بڑے غور سے قرار سنتا اور سوچتا کہ آج چودری ابراہیم کا نام مولی صاحب نے لیا ہے آج چودری یوسف کا نام لیا ہے مہینے گزرکا ہے وہ سوچتے رہا کہ کبھی میرا نام بھی آئے گا تو قرار میں اس کا نام کہاں سے ہے آخر ایک دن کہنے لگا کہ مولی صاحب بڑا افسوس ہے چودری ابراہیم آپ کو کتنے دانیں دیتا ہے کہ دو من چودری یاکوب کہ دو من کہ ان کا نام تو کہ میں ایک دفعہ ضرور آ جاتا ہے میرا چھے مینے ہو گیا ہے اگر آج میرا نام نہ آیا تو دانیں بند مولی صاحب کو بڑی فکر ہوئی انہوں نے وہ رکوع پڑھا جس میں زیادہ نام عبیاء اللہ علیہ وسلم کہاتے ہیں ابراہیم ویساق ویاکوب وٹونیا اللہ اکبر چودری ٹونیا اتنا خوش ہوگا کہ خوشی سے نماز کی اور آکر خب کی دی کہ مولانا چار مندانے میں جھوگا برادری سے خار بھی کر رکھا تھا بڑی بھشکل سے آج برادری میں شامل کیا ہے تو جس طرح چودری ٹونیا ناراض تھا یہ سارے محدد سے ناراض اب محدد صاحب نے پھر وہ محدد صاحب تھے نا غیر مقلد نہیں تھے جت تو نہیں تھی ان میں انہیں کہا بھی اصل بات یہ ہے کہ ہماری مین کرو کہ یہی تھا جو میں نے سنا دیا آؤ امام ابو انیس پاک چلے مسئلے وہاں ملیں گے اب وہ ساتھ لے کر امام صاحب کے پاک چلا گیا امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں دم مصفو کا ذکر ہے وہ خون جو رگوں میں دوڑ پھر رہا ہے اس کو حرام کہا ہے ناپاک ہے یہ اور حضرت حدیث میں مکھی کا لفظ آیا ہے اس میں یہ دم مصفو نہیں رگوں میں دوڑ پھرنے والا خون تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایک قائدہ سامنے آ گیا کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہ ہو اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی تو چونٹی میں ہے یہ خون تو اس کا مسئلہ بھی نکل آیا جگنو میں ہے مچھر میں ہے اب دیکھئے مویتھد نے سینکڑوں وہ جہل میں اسی طرح جائے کرتا ہوں طلبہ میں درس ہوتے رہتے ہیں تو ایک لڑکا مشکاشری پڑھتا تھا ساتھ کیونکہ مدرس ہے ہزارہ اثر گیا تو وہ مشکاشری پڑھتا ہے چلا گیا مگر وہ کی نماز کھڑی تھے جوتے انہیں باہر اتارے ہوئے تھے تو اٹھا اٹھا کر جوتے انہیں ٹانگوں کے اندر رکھ دی کیونکہ اس نے اسی دن حدیث پڑھی تھی حضرت پاک کہ جب جوتہ اتار نہ دائیں تر رکھو نہ بائیں تر رکھو اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لیا کرو تو مشکاشری میں ابودعو شریف میں تازہ حدیث نے پڑھی تھی اب اس نے اٹھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں سلام کے بعد شور مچ گیا یہ کیا کس نے شرارت کیے یہ حضرت شرارت نہیں آج حدیث پڑھی تازہ تازہ تو میں بڑا پریشان تھا کہ حنفی تو اس حدیث پر عمل نہیں کرتے اہل حدیث کرتے ہوں گے آپ بھی نہیں کرتے تو میں نے یہ رکھ دیا تو اچھا ہو گیا کہ حدیث پر عمل ہو گیا انہوں نے پھول کیا مولانا عبدالنبیو صاحب کو کہ لگوں کو روکو یہ یہاں آ کر شرارت نہیں کرتے ایک اور لڑکا تھا اس کے گاؤں کا لڑکا مدل پڑھتا تا گیر مکل اسے پتا تھا لڑکا یہاں نہیں ہے یہ چلا گیا پہانہ بنا کے کہ فلان لڑکے کو مل لائے کیا لگتا تیرا یہ میرے کھو کا ہے تو کہا ہوتا ہے جامعہ حنفیہ میں وہاں کیا پڑھتا ہے ساری عمر و مجھوں کی پڑھتے ہیں یہاں آجا نبی کے حدیث پڑھاتے ہیں بس کلمہ بھی نبی کا حدیث بھی نبی کی وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں بات اب وہ بھی پڑھتے ہیں اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا تو بہت خواش ہے میری کہ میں اہل حدیث بن جاؤ اور کئی کہ جو کام کروں مجھے حدیث پوچھ میں دکھا دن دیکھو یہ حدیث اور اگر میں دعویٰ کروں اہل حدیث ہونے کا اور مسئلے کی حدیث نہ ہو تو جھوٹا اہل حدیث ہوں گا جھوٹا میں بننا نہیں چاہتا سچا مجھے بناتا کوئی نہیں دو تین مولی تھے بڑے غصے میں آئے کون نہیں بناتا مسئلہ پوچھتے ہوں حدیث بتاتا ہی کون لڑکا اشیار تھا کون سی حدیث پوچھ یہ نہیں اس نے پہلے پوچھی وہی جو مسئلہ حدیث میں آتا تھا کہ مکھی گر جائے پانی میں تو کیا کرنا چاہیے کسی کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں بتاتا میں تو بڑی تدہ ہو گیا ہوں لاؤ کتاب دس بارہ کتاب آگئے اب وہ دکھا رہے ہیں یہ سفیہ نوٹ کر رہا ہے اور شکریہ آدھا کر رہے کہ امید ہے کہ آج میں حدیث ہو جاؤں گا وہ بڑے کوش ہیں دس بارہ کتاب کے سفیہ دکھوا ہے اور کہتی یہ حدیث سننی ہے میں نہیں تو شرارتی ہے چلا جائے نہیں جی میں تو شرارتی نہیں ہوں شرارتی تو چیونٹی ہے وہ کم بگر جو گر گئی ہے ایک تو گری ہے پھر شرارتی یہ کرتی کہتی میں فقہ نہیں مانتی حدیث سن گئے نکال تجھے بیجا گیا پر رکھنے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ ایل حدیث ہونے آیا ہوں آپ مجھے ایل حدیث بنا لیں نہیں میں ایل حدیث ہونا ہے اچھا بھی تو وہ مچھر ٹوٹی ہی ٹانگ والا گر گیا ہے شربت میں اور وہ عجیب حدیث کر رہے تو کہتا میں نے نمرود کو مار دیا تھا جسے جھوٹا دعوت کیا تھا نمرود کو لیکن میں دنیا بار کے کسی غیر مقلب سے ہی ڈرتا کیونکہ مجھے حدیث سنا کر نکال نہیں سکتا دیکھو وہ کتنا بڑا چیلن دے رہا ہے اس کو نکال 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 کہ جی وہ گھڑ گر گئی ہے تطیہ یا دے مو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس دے مو کہنے اب وہ دیکھو چیلنج کر رہا ہے کہ میں سکہ کی منکر کی زبان کار 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 کھا جاؤ گا مجھے کوئی ماں کا لال حدیث سنا کر نکال نہیں سکتا اس کو بھی نکالنا نہیں بتاتے تو مقصد یہ ہے کہ دیکھئے نا یہ جو واقعات میں سناتا ہوں اسی لیے تاکہ احساس ضرورت پیدا ہو اس کی عام مثال ایک میں اور دیا کرتا ہوں عام فہم ہر آدمی کو شمج میں آئے دیکھ کہ آپ نے ابھی نماز پڑھی اس میں رکوع کیا ہے نا اب رکوع کا حکم قرآن میں ہے لیکن آپ نے رکوع جاتے وقت اللہ حق پر کہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سبحانہ رب عظیم پڑا یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں سنت سے ملی تو ایک رکوع ہم صرف قرآن سے نہیں کر چکے اس میں ایسی کیزیں بھی شامل ہوئیں جو سنت سے ہمیں ملی پھر امام نے تکبیر اونچی کہی مقدیوں نے آہستہ کہی تصویحات سب نے آہستہ پڑھی رکوع فرض ہے یا واجبی سنت تصویح فرض ہے یا واجبی سنت تکبیر جو کہی فرض ہے یا واجبی سنت تصویح جو پڑھی ہے اس کا کیا حکم ہے آہستہ پڑھی ہے یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں حدیث میں یہ آپ کو اجماع سے ملیں گے تو دیکھو ایک رکوع میں اجماع کی ضرور کی بڑی نا کی آج کہتے ہیں کہ کوئی نیاب مسئلہ پیش آجائے تو اس کو کیسے قرآن حدیث جیال قیاس مسائل کا اصل میں نام نہیں ہوتا قائدوں کا نام ہوتا ہے جیسے حساب سوالوں کا نام نہیں قائدوں کا نام ہے جس کو قائدے یاد ہو جائے اس کو حساب دان کہا جاتا ہے تو جس طرح حساب کے قائدے سے جو جواب نکلے وہ حساب کا جواب ہوتا ہے کسی کی ہو کہ نون ایک 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 حساب کا جواب ہے یہ ہے نام یہ میری حساب کا جواب ہے کیونکہ حساب کے قیادے سے نکلا ہے اب دیکھئے آپ رکوع میں سبحانہ ربی العظیم پڑھتے ہیں ایک دن بھول کر آپ بیٹھے سبحانہ ربی العال رکوع میں ایسا عظیم کی جگہ سبحانہ ربی العال پڑھ لیا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے نہ کہیں قرآن میں سراتن ہے نہ سنت میں نہ اجماع میں لیکن مسئلہ پیش آگیا ہے یا نہیں اب اس کا جواب پکی نکالے گا اس کو قائد یاد ہے کہ فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو سبحانہ ربی العظیم فرض نہیں تھا نماز ٹوٹی نہیں واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا یہ واجب بھی نہیں تھا اس لیے سجدہ صاحب بھی لازم سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے البتہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ بھول اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں اب ان قواعد کو سامنے رکھ کر مجھ تھے دنے وہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا ہم پہلے جو مسائل سے تقبیرات کہنا بغیرہ ان میں اہل سنت ہیں اجماع والے مسائل میں ہم بل جماعت ہیں اور اس آخری مسئلے میں ہم ہنفی ہیں تو دیکھو ایک رکوع بھی ہم چاروں چیزوں کے بغیر نہیں کر سکتے وہ ملتان میں تین چار نوجوانوں کو لے گیا لشکر تیبا میں اب وہاں شکھاتے کیا ہیں پہلی تغیل ہوتی ہے کہ دیکھو گئی دو چیزیں ہیں توحید اور سنت شرق و بدل ختم کرنا ہے پہلے بد پرستی کا شرق ساغو الحمدللہ دنیا سے مٹ گیا اب امام پرستی کا شرق ہے وہ بھی مٹ آنے اب امام پرستی کا شرق ہے وہ بھی سنت زندہ کرنی ہے ایک تو ننگے سر نماز پڑھنے کی ایک جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی یہ سنت زندہ کرنی سب نماز غلق پڑھتے وہ بچارے تین مہینے لگا کر آئے اب گھر میں لڑائی ماں باپ کو تو ویسے کالیاں دے تمہاری نماز غلط ہے چھوٹے بہن 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 نماز پڑھنے کو نماز میں پیشنا شروع کر دیں غلط نماز مانی صاحب جو وہاں کے امام مسجد تھے انہیں ایک پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ ان کو کہیں امین کے پاس لے جائیں وہ تین آئے میرے پاس میں کوئی لکھ رہا تھا ضروری مذہور میں نے بھی کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت لیکن آپ کتنے مہینے لگا کریں یہ تین مہینے میں نے کہا تین رہا ہوں پھر کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو پوچھ رہ ٹھیک ہے جی وہ پڑھنے لگے اب میں لکھتا رہا ان کو بھی کبھی دیکھتا تو ایک دوسرے کو کون یا مارے کہ یار وہ تین مہینے جوٹی بولتا رہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں حدیث تو کافی ہمارے بس خیر جب وہ فارغ میں نے پوچھا کچھ اور پوچھنا ہے کہ بس ایک ہی بات پوچھ بھی ہمیں مغوا دو میں نے کتاب مغوا دی اوٹھی چلے اب جو چوتھا تھا ان کو بڑا دکھ ہوا کہ تینوں آدمی چلے گئے ایک رہ گیا اس کے پیچھے پھرے کہ وہاں نہ جانا وہاں نہ جانا اور اگر جانا پڑے یہ تمہیں کھانچ کے لے جائیں تو اس کی نہیں سننی خود سوال کرنے اس کی بلکل نہیں سننی کہ وہ لے ہے اس کو کہتا جی میں نے آپ کی سننی میں نے کہ چلو ہم آپ کی سن لیں گے اس میں کون سی بات ہے سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے اب مجھے تو پتا تھا کس سٹیشن سے بول رہا ہے میں نے مسکراتے کو کہا کہ 32 زیور اچھلے رنگ اس کا غصے سے سرخ کس کس کے پاس لائے ہو کہاں پہ رہی میں اس کی بات نہیں سن اس کی بات سن رہا ہے بات بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے سچ بولنے کی وہ سچ موں سے نکل جاتا ہے آپ ناراض دیں اچھا یہ سچ تھا وہ سے ہوگیا پھر دن آپ اٹھ بھاگے گو اس کو پکڑے آخر پھر بٹھایا اس کو میں نے کہتا جی میں تو نہیں پڑھوں گا میں nature کیا کرے گا کہ مولوی سے پوچھوں گا تو میں بیچزیبی مولوی نے لکھا ہوگا ہے پھر بات تو وہی آگی پہلے قرآن لڑھا مولوی آگیا ہے میں نے کہا جب جب تو مولوی سے پوچھے گا تو اس میں ایک فرق ہوگا جب تو ہم سے پوچھے گا ہم نصرہ بیچزیور سے دیکھے بتائیں گے تو ساتھ نام بیچزیور کرلیں گے بیچزیور میں یوں لکھا ہے ان سے جا کے پوچھے گا تو مسئلہ دیکھیں گے بہت دیور میں بخاری شریف چیزت رہی ہے تو کوش ہو جائے گا بخاری شریف سے مسئلہ بتا دیا حالانکہ مسئلہ اس نے بہت دیور سے دیکھا ہے تو میں نے کہا اس لیے تمہیں چونکہ جوٹ پسند ہے تو اس نے جوٹ بول دیا بخاری کا نام لے کر تمہیں سچ پسند نہیں ہے میں نے کہا اچھا ایک اور بات مجھے سمجھا ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک عیسائی آتا ہے وہ کہتا جی میں مسلمان ہونے چاہتا انہوں نے مسلمان کر لیا اس کا نام فتح مسیح تھا میں فتح محمد راکھ دیا اب مسلمان ہونے کے بعد اس کا نماز فرض ہے یا نہیں ہے یہ بالکل فرض ہے میں نے کہا سچی بات بتا تو اسے پہلے قرآن دے گا کس میں سے نماز کی شرطیں تلاش کر مجھے تو کوئی جزگنی میں اسے تعلیم علیہ السلام دوں گا یا بیٹی زیور کہ بھئی یہ نماز کی شرطیں دو سطروں میں لکھیں گے یہ پوری کر پھر نماز پڑھنی گا مجھے اس میں کوئی جزگنی ہوگی تو میں نے کہا واقعی اسے کہے گا کہ پہلے قرآن لے جا اس سے نماز کی شرطیں تلاش کر پھر سیاستہ سے تلاش کر تو میں نے کہا تو یہ نماز پڑھتے کتنے سار ہوئے اٹھارہ سال میں نے کہا تو اس شرطیں نکال درہ نماز قرآن سے نماز کی جرطیں خموش میں نے کہا بات وہ کرنے کیا جس پر عمل ہو سکے ہم سے لکھوان ممسی کا چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں پوری نماز سکھا دو سیاستہ سامنے راکھر قرآن سامنے راکھر کیونکہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے تو نماز ہمیں آنے چاہیے تو مقصد یہی ہے کہ چار دلائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہر مسئلہ جو ہے اس کا پہنے کو حکم ہوتا ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے آج کر اس میں بڑے پریشان ہیں کیونکہ حدیث میں دیکھو نا آپ حدیث پاک پردن بہت سے بیٹھیں آپ نے جو طریقہ وضو کا تعلیم علیہ السلام سے لے کر ہدایہ تک پڑھا وہی بخاری کی حدیث میں ہے وہی مشکاشرک کی حدیث میں ہے لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ اس میں ساتھ یہ نہیں لکھا کہ کلی کرنا سنت ہے تیرہ دونہ فرض ہے فقہ میں ایک ایک عمل کا حکم بھی آگے لکھا ہوتا ہے اب یہ حکم حدیث کے خلاف نہیں کہ وہاں فرض اور فقہ والے سنت لکھ رہے ہیں وہ تو حدیث اس سے خاموش ہے اور یہ استمباد کر کے اس کا حکم آگے بیان کر رہے ہیں اب یہ آقام ہمیں فقہ سے ملتے ہیں جو چیزیں ہمیں فقہ سے ملتی ہیں یہ ہمیں حدیث سے دکھا دیں رحیم یار کہاں میں تھا تو چھے مولی شہبان کتابیں اٹھا کر آگئے تھا دس بڑا اور آدمی آج مناز رہا تھا ٹھیک ہے ہو جائے گا جب میں نے کہا ہوگا تیرے ساتھ نہیں ہوگا کیوں تو سکول ماسٹر ہے منہ کتا کسی حدیث میں منع ہے کہ ماسٹر سے منازرہ نہ کرنا تو آپ حدیث سنا دیں میں پھر مولانا کی منت کروں گا کہ حضرت آپ کریں مجھے تو حدیث کا اگلی منع کر دیا ہے بس بات بات پر حدیث پوچھتا ہے منہ کتا اور کیا پوچھے تو ان سے منہ کتا کس مسئلے پر منازرہ کرنا ہے تکلید پر تکلید پر تکلید عربی کا لفظ ہے یہ بچارے لوگ اس کا معنی نہیں جانتے پہلے سمجھاؤ تو سید تکلید کہتے کسے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ تکلید ہے کیا چیز کہ جس کو ایک فریق اتنا برا کہتا ہے دوسرا فریق بڑا واجب کہتا ہے تکلید کہتے ہیں کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھنا امتی سے اور ساتھ قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث نہ پوچھنا نہ وہ سنائے نہ یہ پوچھے اور بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا یہ ہے تکلید میں نے جو ساتھ ان کے آیت ان سے تکلید کا معنی سمجھ گئے ہو کہ جی ہاں دین کا مسئلہ کوئی بیان کرے اس میں حدیث یا آیت بیان نہ کرے اور بغیر آیت حدیث پوچھے اس پر عمل کر لینا یہ تکلید ہے میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب جمعہ کی ایک آزان کا اضافہ فرمایا فرمایا تھا مخاری میں ہے کہ جی ہاں ہے میں نے کہا کونسی آیت سنائی تھی قرآن کی کہ جی کوئی نہیں میں نے کہا کونسی حدیث سنائی تھی کوئی نہیں میں نے کہا صحابہ نے مطالبہ کیا پھر ہی مان لیا میں نے کبھی سارے مشرق ہو گئے تھے کیونکہ یہ تکلید ہے نا کہتا ہے مشرق تو میں نہیں کہتا بیسے غلطی تو کی نا بہت بڑی انہوں نے تو ان کے ساتھ جو دو آدمی آئے ہوئے تھے انہوں نے دو نے ہاتھ بان دیا کہ ماری شاہد دکھو خدا کے لیے پہلے اماموں کو گالیاں دلواتے ہو کہ وہ غلطیوں کرتے ہیں صاحبوں گالیاں دلوانی ہیں کچھ تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا مولی صاحب کاموش اب وہ جس نے ہاتھ جوڑے تھے اس کا نام ہسکر تھا میں نے اس سے میں نے سمجھا کہ یہ کچھ سمجھنے والا ہے میں نے کہا ہسکر تھا آپ نماز زہر پڑھے ہیں کہ جی ہاں میں نے کوئی تصویح ہونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ آواز سے کہ آہستہ میں نے ذرا حدیث سنایا یہ حدیث تو مجھے نہیں آتی پھر آپ نے کس کی تقلید میں آہستہ پڑھی ہے مولی صاحب نے کہا میں نے کہا مولی صاحب یہ مقلد ہے آپ کا ایک آپ کی تقلید کر رہا ہے یہ مشرک ہے آپ مشرک گر ہیں اس کو مشرک بنا رہے ہیں میں نے کہا ہسکر صاحب دیکھو آپ لوگ تانہ دیا کرتے ہیں کہ ہنفی اندھی تقلید کرتے ہیں یہ غلط ہے اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ اندہ اندے کی تقلید کرے اگر اندہ آنکھوں والوں کی تقلید کرے اس کو اندھی تقلید کو نہیں کہتا یہ آپ کی تقلید اندھی ہے جیسے آپ کو حدیث نہیں آتی اس کو بھی نہیں آتی یہ بھی اندہ ہی ہے اسے کو سنائے کوئی کہا جی سناؤ جی حدیث کہ مجھے تو نہیں آتی تو میں نے کہا آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں ساری عمر کی نمازیں پتنے کس کی تقلید میں پڑھی ہیں تاریخ قراب ہو گئی پھر میں نے پوچھا کہ آپ نماز کی آخریتہ یاد میں درود شریف آئیستہ پڑھتے ہیں اونچی آئیستہ پڑھتے ہیں لیکن حدیث نہ پوچھنا اور کیا پوچھیں بھئی میں نے چار پانچ چیزیں پوچھیں میں نے کہا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے مقدی آئیستہ کہتے ہیں یہ فرض کسی حدیث میں ہے تو ہر بات پر حدیث پوچھتا ہے میں نے کہا پھر اور کیا پوچھوں آپ سے اس کا تو پتہ چلا کہ آپ کو حدیثیں نہیں آتی نہ آپ کی نماز حدیثیں ثابت ہیں جی کل دس بجے آپ کو حدیثیں دکھائیں گے ٹھیک ہے چلے گئے صبح نو بجے میں نے فون کیا کہ حدیثیں مل گئی ہیں کہ جامعے و بکر کراچی میں پیر جھنڈے میں رات بار مولوینی صحیح حدیثیں تلاش ہو رہی ہیں اور چار کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کاروں پر آ جائیں گی یا ہیلی کپر بھیجنا پڑے گا آ کر میں دس بجے میں نے فون کیا کہ تو تو ہمارے پیشے پڑ گیا ہے میں نے کہا نہیں مجھ جیسے نرم آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے شے حدیثیں آپ سے مانگی ہیں آپ تین تین مہینے کی قسط کر لیں مجھ سے ایک حدیث آج سنا دیں ایک تین مہینے بعد دیکھو نا اٹھارہ مہینے میں آپ سے سی حدیثیں سنوں گا میں آج ایک سنا دیں چلو میں ترقیب بھی نہیں رکھتا کہ جس ترقیب سے لکھی ہیں جو مل گئی وہ سنا دیں میں چلا جاتا ہوں تین مہینے بعد دے رہا ہوں گا نہیں آئے چار بجے ہم ان کی لیوریڑی میں چلے گئے ہیں تو بیس پچیس مولوی کٹے بیٹھے دے شور میں جا دیا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا آج ہم بتائیں کہ تمہاری فقہ میں کتنے گند ہیں جنہیں کہ فقہ تو میں نے ویٹی چھوڑ دیں نہیں ہے آئے اسی لیے ہوں آپ میری ضرورت حدیث سے پوری کر دیں میں تو ضرورت کے لیے فقہ مانتا ہوں اگر حدیث سے ضرورت پوری ہو جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے فقہ مانے کہ میں نے فقہ چھوڑ دیں یہ لکھوالو مجھ سے حدیث بھی بات نہ کرو آج یہ فقہ ہم نہیں مانتے نہیں مانتے سارے شور یہ کہتے فقہ مانا اس فقہ میں کیا لکھا ہے امام اس کو بناو جس کی بیوی خوبصورت ہو یہ فقہ ہے لکھیں یہ ہاتھ ہن سے مزار پڑھائیں میں نے کبھی نہ مانو میں کون سا کہتا ہوں ضرور مانو اب میں نرم ہو رہا ہوں وہ گرم ہو رہے ہو کھڑے ہو گئے نہیں مانتے ہم فقہ میں نے کہا کہ بلکل نہ مانو میں تو خود ہی کہتا ہوں کہ فقہ چھوڑ دیں نہیں ہے آپ مجھے ایل حدیث کالنے حدیث صنا کر اب میں نرم ہوں وہ بڑے گرم کھڑے ہو گئے فقہ کو نہیں مانتے ہم یا زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے نہ دل سے نہ زبان سے یا نے کہا ہماری فکا کا مطر ہے نا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہو نہیں جائیے تم تو اپنے امام کو وہ بیوی لاتے دیا کرو جو پورے علاقے میں برصورت ہو تاکہ جا رہا ہو تو پیچھے شٹیفیٹ نظر آئے کہ کوئی فکا کا من کر جا رہا ہے آرام سے سارے بیارتی میں بس ہے وہ بیوی کے لیے فکا مان لیے ابھی شو میں ہم بیوی کا نہیں مانتے حمد کرو جلدی کرو میں نے کہا چھوڑو ان کو اب خموش تو ایک کا نام محمد نواز تھا وہ کوئی آج سارے سعودیہ رہ کیا تھا تھا تو ان پر لیکن کچھ عربی کی چھوڑ بندوں سے تھی مجھے کہنے نے کہا مسئلہ آپ کا کیا ہے میں نے کہنے کے پوچھو کیا ہے میں نے کہا مسئلہ پہ ہی ہے کہ وہاں کچھ باتیں بیانتی گئی ہیں کہ اگر آئیمہ ہیں اور کوئی امام اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں تو پھر ان میں یہ دیکھنے کیا افضلیت کے اعتبار سے تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت اور خوبصیرت ہوگی تو وہ نیکی میں اس کی ممہد اور معامن ہوگی اس کی نظر دوسری طرف نہیں اٹھے گی اور حدیث میں ہے کہ جتنا امام زیادہ نیکوکار ہوگا اتنا اس کے پیچے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا تو میں نے کہا اس میں کونسی بات حدیث کے خلاف ہے آپ کی حدیث دکھا دیں کہ امام کی بیوی بات سورت ہونی چاہیے ہم لکھ دیں گے فکر کا مسئلہ حدیث کی خلاف ہے اس نے جب پڑھا تینگری مسئلہ تو بالکل صحیح ہے پھر خود ہی پڑھا کہتا ہی وہ ایک اور بات کہا کرتے ہیں کہ امام اپنی بیویہ لاکر مقدیوں کو دکھائیں اور یہاں تو اس کے خلاف لکھا ہے شامی میں اس نے خود پڑھا گیا مقلب ہے کہ یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچیوں کے رشتے عورتیں ہی دیکھا کرتی ہیں تو عورتیں ہی بتا دیت بتا سکتی ہیں کہ بیوی کا تعلق ہم ان کے ساتھ کیسا ہے اور بیوی کیسی ہے بس لیکن یہ ان کو کہتا ہے تم تو جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ ہے مقصد تو وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے تاریخ کے بعد دلیل کی بات کر رہی ہے تو سب سے بڑا دھوکہ جو شکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے آج کر یہ کہتے ہیں جی نہیں منکر کے ذمہ بھی دلیل ہے تم دکھاؤ منہ کی تم دکھاؤ منہ کی اس پر میرے شعر میں میں اپنے ہنفی ہونے کا واقعہ سنا دیتا ہوں اگر چلیات میں مقصد دور پر چھپ بھی گیا ہے چلیات سفدر میں میرے والی شاہ برحمت اللہ علیہ دیوبندی تھے تو گاؤں میں دو مسجد تھی ایک ہزار خانیوں کی اور ایک غیر مقلدوں کی ہمارا گھر ہی ایک تھا تو مجھے قرآن پاک پڑھنے غیر مقلدوں کے پاس بٹھا دی گا اب وہ مجھے قرآن تو تھوڑا پڑھاتے اشتہار بکتے ہوتے پچاس ہزار روپے نام اتنے ہزار روپے نام بیس سال ہو گیا دیوبند سال کو اٹھا بھیل یہ اشتہار بیجے گئے کوئی منسوب ہونے کی حتیشیں دکھا سکتا تھا فائد دینے کے منسوب ہونے کی اب پھر وہ طریقہ پڑھاون کا عجیب تھا طریقہ واردات اشتہار رکھے ہوئے ہیں میں اسے دور دور پڑھتا تھا پانچ بیس شریف چھٹی جماعت میں تو ہمیں شوق تھا کہ پڑھیں دیکھیں کیا ہے ہم اٹھاتے مستاج اشتہار رکھو یہ رکھو اپنا سمجھ جال کرو یہ ہم نہیں پڑھ سکتے نہیں کیوں جی اس میں نبی پاک کی حدیثیں ہیں ہمارے ذہن میں خام کا سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کا قرآن ہمیں پڑھاتے نبی کی حدیثیں پڑھنے تے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حضرت آپ ہمیں قرآن تو پڑھاتے حدیث کو نہیں پڑھنے دیتے بیٹا قرآن تو تم نے تبردک کے لئے پڑھنا ہے کونس عمل کے لئے پڑھنا عمل کے لئے تو ابو حنیفہ کی فکہ ہے تمہارے پاس ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے کلمہ ہم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں تم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہو لیکن آگے ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات بھی اسی کی ماننی چاہیے تم کہتے ہو نہیں کلمہ نبی کا پڑھیں گے بات ابو حنیفہ کی ماننے اب ہم بھی چھوٹے تھے کہتے ہیں جی یہ تیسام کیسے ہو سکتا ہے ابو حنیفہ کون ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی خلاب بات کہے ہم نہیں مانتے کہ پھر تمہیں ماریں گے دلال کو مار پڑتی تھی ہم کہتے ہیں مار کھا لیں گے پھر ہمیں وہ اشتہار دیتے ایک پڑھنے کے لئے ساتھ عقید کرتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا نہر پر جا کے پڑھنا ہے یا باغ میں کیونکہ اگر اور کچھ بھی نہ ہوا تمہیں مارا نہ گھر والوں نے تو کن کن یہاں سے ہٹا لیں گے اور جیسے چینی چینی کے ڈیپو سے ملتی ہے کپڑا کپڑے ہی دکان سے ملتا ہے حدیث آئل حدیثوں سے ملتی ہے ساری عمر اللہ کے لبی پاک کی حدیث کو ترک ترس کے مار جاؤ گے کسی دیوپدی مدد سے میں کوئی حدیث نہیں پڑھاتا محمد لے جاتے جاکہ اس کو پڑھتے پھر یہ کہ اگر صبح یاد نہ ہوا چینی کے لفظ تو پھر صبح اگلی حدیث سے مارون ہو جاؤ گیا ہم اس کو یاد کرتے ہیں اس کو جھدرا اب اس میں ہم نے سار سے یہی سنا تھا کہ دیوپد ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سہانپور میں بہت بڑا مدرسہ ہے اس میں جب پڑھتے ہیں کہ بیس سار سے ہم اسطہار بھیج رہے ہیں دیوپد میں لیکن کوئی حدیث نہیں سکاتھ گا ایک دفعہ میں چلتے ہوئے دیوپد اتر گیا مدرسے گیا تو صاحب زائی کٹھے ہو گیا مجھے چاہ پلائی انہوں نے پھر میں نے ارد کیا کہ حضرت بیس سال سے نے اسطہار بھیج رہے ہیں تو بیس سال میں کوئی ایک آدھ حدیث آپ نے تلاشت کرتا نہیں ہوگی مجھے دکھا دے تو ان سب نے چاہ پلائی اور ہاتھ بان کے مجھ سے معافی مانگی کہ مولانو آپ کو پتہ ہے کہ ہم فقہ کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے اب وہ اس حسم کی باتیں ہمارا زیر خالی تھا ہم تو جناب غیر مقلد ہو گئے روز رات مبالی صاحب سے لڑکے سوتا سمجھ کیا کرے گی تیری تحجد مبالی صاحب تحجد دار تھے بڑے کچھ قبول نہیں ہے اب وہ حنیفہ شفارش نہیں کرے گا نبی دکھے دے دیں گے تجھے مبالی صاحب پنجابی زندے پاہ نہ پڑی وقت نہ پڑی تو پڑھ کے کیا ہے لائنہ شارہ نہ نبی پاہ دی حدیث پڑی ابو نیبنی کولیاں نہیں پڑھیا نبی پاہ دی حدیث پڑی کولیاں نہیں پڑھیا ابو حنیفہ دی مبالی صاحب فرماتے ہیں کہ تیری بھی نماز ہو جاتی ہے ہماری بھی ہو جاتی ہے میری تو ہو جاتی ہے نبی کی حدیث تیری کیسے ہو جاتی ہے کہتے ہو جاتی ہے ایک دن مبالی صاحب ہم تلے کہیں نہور گئے مجھے گھرانے لگے تو روز شراتیں کرتا ہے یہاں لگتا ہے حضر نہوری اتنے بڑے عالم ہیں دیو بند کے فاضل طلبہ وہاں دورہ تحصیل کرتے ہیں آگیا وہ فرماتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں بڑھنی جائی گی پتہ نہیں پھر کیا کچھ میں نے بکا انہیں کہا عمد علی بھی کافر ہے تو بھی کافر ہے اب والد صاحب سے لڑ پڑتے مجھ سے انہیں کہا تم لڑ پڑو گے مار لوگے یا ایسے کافر بلال کو مار دے بھے حدیث تو نہیں سناتے ہوگے نا بس وہ ایک کتاب میں لکھی حقیقت الفقہ فقہ پر کوئی باتیں لکھی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں لکھی اس گلی میں ہماری فقہ میں یوں لکھا ہے اس گلی میں اس سے لڑ رہے ہیں سارا دن یہی کام ہے اور یہ کہ تکھنے پر تکھنا مارنا یہ سنت ہے اور جو حنفی ناراض ہو نن ہو پھر تو سو شہید کا ثواب ناراض ہو تو دس ہزار شہید کا ثواب ہے اب پھر ہم وہ تکھنے پر تکھنا مارتے پھر دیکھتے کہ ناراض تو وہ نہیں ہوگا اگر دیکھا ناراض ہوگا تو آگلی نماز میں بیٹھے رہتے ہیں وہ بے شکر چوتیر کا آدمی آتا وہ ہزار سو دس ہزار کا ثوابتہ لینا ہوتا تھا یہ ہمارا طرف تھا سنت ریپن کی تحریکِ ازادی میں حضرت مولانا سیگید محمد عبدالحنان صاحب تاج کی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالقدیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہاں بھی استاد رہے ہیں یہ چھچ کے علاقہ سے گرفتار ہوئے تو پنجاب میں دو جیلیں اس وقت سکت جیلیں سمجھی جاتی تھیں جن میں چکلیاں ہوتی ہیں میاں والی اور سائیوائی ان حضرات کو سائیوائی لیا ہمارے ایک بزرگ تھے دیوباند کے فاضل مولانا زیادن صاحب سے ہار بھی رحمت اللہ علیہ وہ بھی جیل میں تھے اور یہ اکٹھے دیوباند میں پڑھتے رہے تھے مولانا نے ان دونوں بزرگوں سے درخواست کی کہ آپ بعد میں یہاں اکاڑے میں ہمارے پاس اجیو رکھیں بڑے احتہار چھپے اکاڑا میں علم و عرفان کی بارش علامہ انبر شاہ کے شاگردار ہیں مجھے بھی استاد صاحب نے بلایا کہ انبر شاہ کے شاگردار ہیں ان سے منازع کرنا ہے انہیں کہاں انبر شاہ کے شاگرد کیا کریں گے اب وہ حنیفہ خود بھی اٹھ کیا جائے بات نہیں کر سکتا ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے دل پر یہ ہمارے جملے ہوتے تھے پھر میں چلا گیا استہار ایک جیب میں ڈال لیا دیکھا کہ مولاندر حنان صاحب الحمدلہ کے گھردار زیادہ آدمی میں نے کہاں یہ بڑے ان کے پاس بہر کیا پیچھے دبانا شروع کیا دبانا شروع کیا میں میری طرف دیکھا انہوں نے استہار نکانتے رکھ دیا کہ حضرت کوئی حدیث ہے اہل حدیث ہمیں بڑا دنکار دیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلی دفعہ پنجاب میں تدریش کے لیے آیا ہوں مولانا عبدالقبیر صاحب نے زیادہ عرصہ تدریش پنجاب میں کیا ہے انہیں اور دوبری صاحب ہیں ان سے پوچھے میں مولانا کے پاس جائے مولانا احتہار دیکھا غصے میں آگئے دیکھوا بھی آکے بیٹھے پانی پیئے نہیں یہ خدیص کہاں سے آگیا ہے انہیں نے کہا حضرت یہ اخلاق محمدی ہے مولانا خون سنجیدہ ہوگی فرمایا نہیں یہ اخلاق محمدی ہے میں پھر مولانا عبدالقبیر صاحب کو آواز دی کہ مولانا لڑکا ذہین ہے اس کو سمجھائیں امید ہے انشاءاللہ پہلی خوراک سے گند نکل جائے گا مولانا دلہنان صاحب کے فرمانے پر پھر مولانا عبدالقبیر صاحب اشتہار پڑھنے لگے مولانا اشتہار پڑھتے تھے وہاں کا چہرہ پڑھتا تھا کبھی مسکراتے تھوڑا سا کبھی غصے میں آجاتے خیر اشتہار سارا پھر نام تھا دنیا بھار کی ہنفیوں کو گیارہ ہزار رپے نقدر نام کا کھلا چیلنج گیارہ سوال تھے پڑھ کر فرمایا کہ بیٹا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں اس میں جنہیں خیادت کسی کو یہ کہنا کہ لبی پاک حدیث سناؤ یہ دھوکہ ہے اس نے کیا دھوکہ ہے فرمایا مولویوں کے دھوکے مولوی سمجھتے ہیں ہر آدمی نہیں سمجھا کرتا فرمایا اگرچہ اس نے لکھا کہ میں آل حدیث ہوں لیکن کوئی منکر حدیث ہے متواتر حدیث بھی یہی ہے البینت اور المدعی کے دلیل مدعی کے ذمہ ہیں ہر عدالت کا قانون بھی یہی ہے کہ گواہ مدعی پیش کرے گا مدعی کو جرہ کا حق ہوگا ان مسائل میں مدعی تم ہو اور منع کی ذمہ ہم سے مانگ کے ہو تو یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے مطالبہ قانون کے بھی خلاف ہے پھر مولو نے دو مثالیں مجھے سمجھائیں دیکھو رافضی اذان میں کچھ قلمات زیادہ کہتے ہیں ہمیں تو حق ہے سوال کام کہیں کہ جس طرح اذان کے باقی کلمات ثابت ہیں یہ کلمات آپ اللہ کے نبی یا حضرت علی سے ثابت کر دیں لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے اب وہ آپ کی طرح غلط سوال بنائیں گے کہ دنیا کے سارے سننی مل کر ایک حدیث صحیح شریح مرکو غیج مہنی ویسی بکھا دیں کہ اذان میں اشہد والنالین ولی اللہ کہنا منع ہے منع کا لفظ دکھانے پر پچاس ہزار رپے انام دیا جائے گا فرمیت تم گیارہ حدیث سے دکھانے پر گیارہ حدیث ہے تو میں ایک پر پچاس ہزار رپے انام دیا جائے گا لے جو لے او حدیث میں نے کہتی جب وہ پڑھتے ہیں دریلوں کے زمین ہمارے زمین کیوں فرمیت پھر رفظ دن تو کرتا ہے میں کرتا ہوں جی میں کہ دریل کے زمین میرے زمین منع کو فرمیت پھر میں کہ فاتحہ پہلی شورت ہے قرآن کسی پر سارے جگڑے ہیں کوئی فاتحہ خلف الام پر لڑتا ہے کوئی فاتحہ لگتوام پر لڑتا ہے وہ فاتحہ لگتوام والے ایہا کا نعبدوئی ایہا کا نشتہ ہی نہیں مانتے اور فاتحہ خلف الام ویسرات واللہ جینا نامت اللہ ہم نہیں مانتے اگر تمہارا مناظرہ ہو جائے ان سے فاتحہ لگتوام والوں سے اور وہ سوال اس طرح بنائیں کہ ایک حدیث صحیح شریف مرفوع غیر مجروعی ایسی پیش کرو کہ حضرت نے عیسال سواب کی لیت سے کھانا سامنے رہ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو منع کا لفظ دکھانے پر ہم پچاس دار پین آم لیں گے تو آپ لے ہیں میں نے کہا جی ہم کیوں لائب پڑھتے وہ ہیں کہ امام کے پیچے تو پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں میں بات غور سے سن رہا تھا لیکن میں دل میں کیا کہہ رہا تھا کہ آخر علامہ انور شاہ کے شاگرد ہیں بات دالنے کا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن حدیث نہیں سنائے دل میں میرے یہی تک حضرت نے فرمایا پھر اس میں دوسرا دوکہ یہ ہے کہ مدعی سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے دلیل خاص کا مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ خاص خلان کتاب سے دکھاؤ یہ بات غلط ہے اب کوئی آیا کہہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میں ساری نماز قرآن سے شکا دوں شرط لگا دیں تو آپ قرآن سے شکا دیں گے بلکہ نہیں کہ اگر یہ شرط مانی جائے دلیل خاص والی کافر بھی خاص موجزہ مانگتے تھے فرمایشی موجزہ اسی طرح یہ لوگ فرمایشی دلیل مانگتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے ابو جال کی تکلید ہے ابو حنیفہ کی تکلید کو حرام کہتے ہو اور ابو جال کی تکلید کو ایمان سمجھتے ہو حضرت مجھے صاحب فرمایا کہ بلکل دلشہ بات نکال دو کہ تم نبی کی حدیث مانتے ہو نہیں مانتے ہو تم وہ لفظ جو تمہارے استاذ نے لکھا یہ پوچھتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے انہوں نے جو خود فرمایا تم کبھی نہیں مانو گے یہ لفظ کہتے ہیں نبی سے کلوا ہوگی جو ہم نے لکھا میں سوچا کہ بات تو یہی ہے آخر میں نے ارز کیا کہ حضرت آپ بھی کوئی سوال لے کر دیں جس پر ہمارے استاذ بھی کہیں کہ دھوکہ ہے لیکن مطالبہ حدیث کا ہو میں نے وہی استاذ پر دوسری طرح لکھا کہ آپ اپنی شرف کے مطابق ایک حدیث صحیح شریح مرفوع غیر مجروع ایسی پیش پرمائیں جس سے ثابت ہو کہ دلیل شریح صرف حدیث صحیح شریح مرفوع غیر مجروع میں منظر ہے تو میں آپ کو پچاس ہزار روپے انعام دوں گا حضرت نے چھت دست فرما دیئے اب کچھ میرا بھی میٹر گھوما کیونکہ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ پچاس ہزار سے کم چیلنگ دےنا لیکن دست کبھی پانچ پیسے پر بھی نہیں کرنے خبردار دست کیا ہمارا دست فرما دیئے میں آیا سردی کا موسم تھا استاذ جی باہر کھڑے کے مدرس نکل کر کہ ہمارا گوریلا گیا ہو جانمر شاہ کے شگردوں کے پاس ہمیں کوئی ہاتھ لگاتا ہے ہمارے استحار کو میں نے کہا جی بڑی بری درہ لگایا جنہوں نے کیا ہوا میں نے کہا ہم کہتے ہیں گیارہ ہاں دیفعہ دکھاؤ گیارہ ہزار لے لو وہ کہتا ہے ایک دکھاؤ پر جہا ہزار لے لو اور جسخت بھی تارگیئے دیکھو مولانا نے استحار پڑا سوال جسمبر کا مہینہ تر سردی کا موسم تھا تو ایک دفعہ ایک ستر پڑھتے ہوئے تین دفعہ پورے زور سے یہ پسینہ صاحب کی استحار اب میں میں سوچا بھی جو قیامت کا پسینہ آ رہا ہے بات تو وزنی ہے میری حجائد کا وقت آگیا تھا استحار صاحب کے مو سے پہلا لحظی ہی نکلا کہ بیٹا یہ شرطیں دھوکے کے لیے ہوتی ہیں انہیں کہا صرف دھوکہ اور دین میں پھر جو بات کی ذہن میں پڑی ہو وہ کام آ جاتی ہے اکثر کافنیاں تفائی پر ان کی میں رکھا کرتا تھا تفائی بغیرہ رکھتا تو دو موٹی موٹی کافنیاں تھی تقریر صحیح بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری صدر مدرس دیال دونزیوبان تقریر پر ان سے صحیح حسینہ صاحب مدلی تو میں نے ایک دن پوچھا استحاد سے میں نے کہا استحاد جی آپ ان مشرقوں کی کافنیاں رکھتے کیوں کیونکہ ہم تو اس کو بڑا سواب سمجھ دیں نا مجھرک کہنے کے استحاد نہیں فرمایا تھا مسکرانے لگے کہ بیٹا یہ اگرچہ ہمارا ان سے کچھ مسائل میں افتلاف ہے لیکن اللہ نے ان کو علم بہت دیا ہے ہم ان کی کافنیاں دیکھے بغیر بخاری اور ترمجی نہیں پڑا سکتے آج وہ بات میرے ذہن میں آگئی تھا میں نے کہا حضرت دھوکہ ان سے کرتے ہیں جن کی کافنیاں دیکھے بغیر آپ بخاری اور ترمجی نہیں پڑا سکتے ان سے دھوکہ آپ کرتے ہیں مجھے دو تھپڑ بارے کیا چرا جائیں یہاں سے آئندہ نہ وہاں جانا اب چونکہ نو سے زیادہ